پٹرول مہنگا ہوتا جا رہا ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے کیسے گزارا ہوگا ہم ایسے جھولی اگر کے دعا مانگتے ہیں کہ جلدی خدا ان کو اٹھا لے کل چار سو ستر پہ پٹرول ڈلو آیا میں نے کمایا کتنے چار سو پچاس رو پہ از ادھا ایک ٹیم روٹی کھانے ایک دو دو ٹیم نہیں کھانے پکے تھا انہیں آراد رہوں اسلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان تجمل بخاری نگران حکومت نے پٹرول بم گرا کر عوام کی مشکلات میں ایک مرتبہ پھر اضافہ کر دیا ہے پٹرول کی قیمت میں پندرہ روپے اضافہ کر دیا گیا جبکہ ڈیزل کی قیمت میں اٹھارہ روپے چوالیس پیسے جو ہے اضافہ کیا گیا جس کی وجہ سے پٹرول کی قیمت جو ہے وہ تین سو پانچ روپے کے قریب جو ہے وہ پہنچ چکی ہے جبکہ ڈیزل کی قیمت تین سو گیارہ روپے کے قریب جو ہے وہ پہنچ چکی ہے اس حوالے سے عوام کے کیا تاثرات ہیں آئیے انہی سے جانتے ہیں پیٹرول جو ہے وہ تین سو پانچ رپے ہو گیا ہے کس طرح سے گزارا ہوگا کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل کچھ مستقبل میں نظر نہیں آرہا بس یہی نظر آ کہ خودکوشی بڑھتی جائیں گی کوئی سمجھ نہیں آرہی گھر کا کام کریں اپنا کریں کمپنی کا کریں پانچ رپے پیڈول بڑھا ہے پانچ رپے ہم بڑھائیں گے دفتر والے کہیں گے کیوں بڑھایا ہے کام بھی کرنا ہے کوئی سمجھ نہیں آرہی بس یہی سوچ رہے ہیں کہ گھر بیٹھ جاؤ چھپ کر کے یہ خودکوشی کر لو پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ دن با دن بڑھتی جا رہی ہے کیسے گزارا ہوگا کیا دیکھ رہی ہیں گزارا یہی ہو رہا ہے میرا بھائی کو ہمارے ساتھ سواری نہیں بیٹھ رہی جس کا قرآن بیس روپے بنتا ہے تیس روپے بنتا ہے وہ دیتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں ہم نے بڑھایا ہے پیٹرول بات ہی نہیں سنتے یقین کرو کل چار سو ستر پر رول ڈلو آیا میں نے کمایا کتنے چار سو پچاس روپے اب بتاؤ میں کیا کروں کہاں جاؤں کیا کریں کچھ بھی نہیں ہو رہا اللہ جانے اس حکومت نے کہاں پیسہ لے کے جانا ہے کدھ نہیں لے کے جانا گریب گریب ہوئی آ رہا ہے امیر امیر ہوئی جا رہا ہے کیا کریں بتاؤ سر کون بہتری لا سکتا ہے کیا سمجھ ادھر کوئی بہتری لا آئے نہیں سکتا پاکستان میں کیونکہ سارے ہی جتنے ہی ہے نا میرا بھائی کوئی نہیں لا سکتا اگر لانے ہوتے تو آج سے پہلے نہ لا لیتے کوئی بھی نہیں لا سکتا ادھر پاکستان وہ اللہ کی ذات ہے جو بہتری لائے گی انسانوں میں بھروسہ اٹھ گیا ہے ہمارا یہ ہم جنون بات کر رہے ہیں انسان ہے ہی نہیں ہے ادھر اگر انسان ہوتے نا تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا کیا پیغام دیں گے حکمرانوں کو حکمرانوں کو یہی پیغام دیں گے خدا کا واسطہ پاکستان کی جان چھوڑ کے گھاری بیٹھ جو سارے گریم مار گیا ویہل ہو جی بسکر پھڑے آئے تھے بوتل پھڑی ہو یہ بالا وہاں سے روٹی نیل جا ساگ لے پیدل ہونا لہ صاحب ہو گیا سوچنے پہ سیکل لے لیے سیکل لیند پیسے کونے دو سوچے کی کریے اور بھی یہاں پہ سارف موجود ہیں جو کہ پٹرول ڈلوار ہیں ان سے بات کرتا ہے بتائیے گا کیا کہیں گے پٹرول کی قیمت بڑھگی ہے پٹرول کی قیمت بڑھگی کیا کریں ہمیں بتائی حکمران ہم کیا کریں تین سو پانچ پانچ دا ساز کار کے بڑھائی جا رہے ہیں بتائیے ہم کیا کریں ہم ہم تو پھٹے پہ ہو گئے ہیں سیکلے لے لیں پھر کیا کریں ہمارے ساتھ جو ہے یہاں پہ رکشے ڈرائیوئر بھی موجود ہیں لوڈر پہ ان سے بات کرتے ہیں بتائیے گا کیا کہیں گے کیس طرح سے گزارا ہوگا تین سو پانچ دا پھر لیٹر جو ہے وہ پٹرول ہو گیا اس طرح بہت ہی مشکل ہو گیا نہ تو اتنا کرائے لوگ دیتے ہیں جب لوگوں کے پاس نہیں ہوں گے تو لوگ کیا دیں گے تیل اتنا مہنگا ہے مہنگائی اتنی زور سے ہے کہ مزدور آدمی بھی بہت پریشان ہے تو اس حوالے سے حکومت سے یہی التجاہ ہے کہ رحم کریں ہم پہ اللہ تعالیٰ تو رحم کردے لیکن عوام نہیں حکمران نہیں کر رہے رحم ہم پہ مہار دینوں تھے ایک ٹیم روٹی کھانے ایک دو ٹیم نہیں کھانے پکھے سونے آ رہا دنوں صبح دے نکلے ہیں اے پیسے کمائے صبح چھے وچے تیرے کٹی کٹی ہے سواری نو کراہ دا کئی ہے تو سواری جمپ مار کے اتنا جا پین دیے پیٹرول ہے ودایی جاندے نے اگلا کوٹ کے تھا نو مہاری دینوں چنگا نہیں غریب بندہ کتے نو جاوے تین سو پہلو پچاسی زار دا سی تین لاکھ دا ہو گیا پچاسی زار کی تھے تین لاکھ کی تھے پہنچ گیا اے حکومہ دلے سٹنل کرنا کی جاندے نے کیا پیغام دیں گے حکمرانہ کو کون بہتری لاسکتے ہیں کچھ کوٹ کے زہر دے دے دیں یا مہنگائی کاٹ کریں دو کام کریں یا وہاں ہم نو مار دیں یا مہنگائی کاٹ کریں روز کا لیڈر پٹرول دلوانا پڑتا ہے تو پھر کالا جاتے ہیں اتنی دور جانا پڑتا ہے ادھر سے وہ ہنجر والد آگے جانا پڑتا ہے روز کا لیڈر پٹرول لگ جاتا ہے لازت تیاریٹ ہی ہو جا رہے ہیں جو دن پہ رہا گیا یا نکے مہنگائی اگر ہی نہیں ہے کب سواری تکرائے دے رہی پورا اون کی دے گی ان اون یا نکے اگر تیل ودی جا رہا سواری کہہ رہی ہے اور کام کریں پیسے کنے کے کام کر لیے اون دو سو چالی دا پوائی دا ایک گیڑا بھی لگتا دین سو بہت ود منجند ہے او سو بہت سے یہ گئے ہیں بچیاں دا کرچہ ہے اور گڑی دا کرچہ ہے کوئی لاہت سمجھ نہیں آرہی یہ حکومت نہیں جینے دے رہی مارے بندے کو میڈل کلاس بندے کو جتنا بھی وہ کام کر لے گا دو وقت کی روٹی مسان کھا سکتا ہے وہ اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں بس دیت دے اللہ پاک ان سب کو میری یہی دعا ہے کیا سمجھتے ہیں یہ لاہت کون ٹھیک کرے گا کیسے ٹھیک ہوں گے بس کوئی اللہ کا نیک بندہ ہی آئے گا انشاءاللہ وہ ہی کرے گا ساتھ میں ہماری وام کے ساتھ بھی ہے نا جیسے وام ہوگی ویسا ہی حکمران ملے گا اللہ پاک نے بھی خود لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں کہ جیسی قوم ہوگی ویسا حکمران آپ کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا عوام ٹھیک ہو جائے ہکمران ایٹو میٹک ہی ٹھیک مل جائے گی آپ کو کس طرح سے گزارا ہوگا کیا دیکھ رہے ہیں اللہ بارے سے ہوں کری جانے گزارا کو نکو سو ہوئی جاندہ کرے لب دیاں سواریاں کرے نہیں لب دیاں گزارا کری جانے چلان بھی کری جانے نہ لے دیاری دینیوں دی اپنا نہیں آگا چار سو روپیا دیاری بھی دینیوں دی اللہ بارے سے کوئی کرے ہانٹی پاکڑن دی کرے نہیں پکتی آٹھ سو روپیا ٹھیک ہے اس کا کیا کرے ہیں بھوکھیں مار رہے ہیں نہ تو سواری بیٹھ جو سواری بیٹھتی ہے وہ قرائے کا مطالبہ کتے ہو کہتے ہیں بھائی کہاں سے قرائے دیں مزدور ہیں چاس روپیا بنتا ہے وہ کہتے ہیں بہنا تیس روپیا دینا بس یہ ملاک کا اللہ ہی حافظ ہے کیا نظر آتا ہے مستقبل میں کوئی بہتری کے امکان ہے کوئی بہتر نہیں لات سکتا جو بہتر لات سکتا ہے وہ جیل میں پڑے ہیں جس طرح بجلی کے بلوں کے لئے لوگ نکلیں باہر اس طرح اسیے بھی نکلیں تاکہ اپنی بھلائی کے لئے نکلیں نہ کہ دوسروں کے لئے وہ اپنی بھلائی کے لئے نکلیں تاکہ ان کا فائدہ ہو آپ کو لگتا ہے لوگ نکلیں گے یا لوگ نکر رہے ہیں تو بہتر ہوگا ان کو آنا چاہیے کیونکہ پروبلم عوام کی ہے جو لوگ ہمیں لے کے چل رہے ہیں ان کی پروبلم نہیں ہے انہیں تو موسٹی چیزیں فری مل رہی ہیں اس لئے پروبلم میرا اور آپ کا ہے تو عوام کو نکلنا چاہیے جس طرح بلوں کے لئے سٹرائک ہوئی ہے اور ان پر کام ہوا ہے اس طرح مطبع بھر چیز کے لئے جو مہنگائی ہے جس آٹ آف کنٹرول جا رہی ہے تو ہمیں اس کے لئے روکنا چاہیے نکلنا چاہیے احتجاج کرنا چاہیے پورا من تاکہ اس کی بات سنی جائے اور اس پہ کام کیا جائے کوئی دیادی نہیں پوری ہونے سرشکہ کارٹھال دیتے ہیں کوئر مجدور اللہ پہ نیا ہے کوئی زہار پہ پائیں سار بس کوششم نہیں ہے باہدہ کیا کہیں گے حکمرانوں سے حکمرانے چکا کرنے گریب امام نے فیر بھار دینا مروائی دینا دیس تو تے کوششم نہیں کر سنے ایک اثار نظر آتے ہیں کبیتری کے کوئی نہیں آرہا تین سو پانچ رپے لیٹر جو ہے پٹرول ہو گیا کس طرح سے گزارا ہوگا کیا دیکھ رہے ہیں مستقل بجن کیا کریں بس مجبوری ہے دلوانا تو ہے ہی روزی تو بچوں کے لئے کرنی ہے اس کے آٹھ سو رپے دیادی ہے تین سو دس رپے کا پٹرول ہے سمید دلوانے کے بعد بچوں کا بات میری اس کے پہلے مالک کو دینے دیادی دینی ہے پٹرول ہو گیا اس کے بعد یہ بہت بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے سمجھتے ہیں کوئی بہتری آئے گی نہیں جی بلکل نہیں بہتری آئے گی جو علاج چال رہے ہیں اس سے بگڑیں گے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پیسے گزارا ہو گیا بڑی مشکل سے ہو رہا کیا کریں بہت مجبوری ہے سواری کے پاس کرایا ہو گا تو وہ پیسے ہو گیا تو وہ دے گی نا پیسے تو نہیں دے گی ابھی منگے آئی ہے اتنے کیا سمجھتے ہیں کس طرح علاج بہتر ہو سکتے ہیں علاج بہتر ہوں گے کوئی کمی آئے گی کسی چیز میں کمی آئے گی تو علاج بہتر ہوں گے نا ابھی پٹرول بھی مہنگ ہے ہر چیز مہنگی ہے چینی ہے ہٹ ہے سب چیز مہنگی اگر سواری کر رہا ہے بہت مشکل گزارا ہو رہا ہے بہت مشکل ہے کیا سمجھتے ہیں کون بہتری لائے گا بہتری تو لائے گا جو لائے گا وہی لائے گا جس کو انہوں نے بس وہ ہی لائے گا بہتری اور کوئی بھی نہیں رہا سکتا یہ سارے چھوڑ ہیں کیا لگتا ہے کس طرح سے بہتری آ سکتا ہے اینا تو بر کر دیا جی کو مخلص انسان آنا چاہیے کوئی زہری بات ہے میران خان بہتر یہ میرے صاحب سے تو اس کو تو انہوں نے پکڑا ایک سو اسی کیسز میں جان کیسے شوڑے کی بچائے گی نہیں وہ نائس آدمی بارال دل کا اچھا اس کو بہت اچھا انسان سواری جو ہے کرایا دینی ری اور ہم اتنا زلیل ہو رہے ہیں کہ بتا نہیں سکتے اوپر سے ویل اتنے آ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہمارے جو نگران تھے وہ ہمارے دشمن بن گئے ہیں کیا نظر آتا ہے کب تک کہا تک جا سکتا ہے ابھی تیل اور مہنگ ہونا پچھلے مہینے ایک مہینے میں دو دفعہ مہنگا ہو گیا تو ابھی کوئی پتہ نہیں نیا مہینہ چاہ رہا ہے رات کو تیل ملنی تھا رہا بارہ بجے کے بعد ریڈ پڑھ گیا تو تیل ملنا شروع ہو گیا مہینے ہوتا جائے گا تو گزارہ کیسے ہو گا گزارہ کیا گریب بندے نے اپنی روٹی تو پال نہیں ہے اللہ معاف کرے ایسی نوبت آگئی ہے کہیں وہ بھی لوگ ہیں جن کو رات کو ایک ٹائم کی روٹی خانی نہیں نصیب ہوتی اتنی عوام تانگ ہو رہا امیر جو امیر ہوتا جا رہا ہے جو غریب ہے وہ غریب ہوتا جا رہا ہے کون صورتحال کو بیتر کر سکتے کس سے امید ہے کوئی بھی نہیں صورتحال بیتر کر سکتے مرحان ہوت دو دوسرے نواز شریف ہوتде سارے باز سو باز نجڑا ہوں دو ہوتا ہے ہمارے بتر کوئی سوچ دیں نہیں کوئی سوچ دیں گریب بندے بارے کوئی نہیں سوچ دیں گریب چاہ رہے تو خود خشک کرنے موسیقی 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 ابھی کوئی قرائے نہیں مناسب دے رہا کوئی کام نہیں چل رہا گاڑی کا خرچہ نہیں نکل رہا مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کیا کریں کیسے گزارہ ہوگا بچے جو گھر بیٹھے ہیں وہ انتظار میں ہیں تو کیا ان کے لیے کیا کریں گے گزارہ اتنا مشکل ہو گیا کہ ہمیں تو گاڑی کا خرچہ نکالنا بھی مشکل ہو گیا ہے خانے کا تو کیا کریں روزی دے کمانی ہیں بچے ہیں دی روزی پوری نی ہوندی پٹرول پالو یا سواری کرایا دے لو بکس سواری دو کرایا مانگنے لگ گڑ پین دی سواری لڈائی پچکڑے ہوندے ہیں پٹرول ہوندی بجائے ساری اکومتان دی بجائے ساری جڑی اکومتی آن دی وہ بدا آگز بدا پٹرول کر رہی ہے یہ نہیں ابھی کسے نے کم کی تا ہوگی گریب آدمیدہ سوچا ہوگی گریب آدمیدہ بارے کوئی نہیں سوچ رہا اگر سواری کو کرایا زیادہ منگی ہے تو وہ اتھی پیان دا کہ جاندے ہیں بہت زیادہ تیل ہو گیا کوئی خیال کرو کوئی خدا آدھا خوف کھاو اللہ دیو پندے ہو ساڈے گریب آدمیدہ بھی سوچو ساڈے لے بھی بیکھو پٹرول ایڈا مہنگا ہویا سواری بیندی نہیں ہے کی کسے پاسے جاندے ہی نہیں پہے کرایا زیادہ منگی ہے دیتی پہنتا کہ جاندے نے اور کوئی خدا آدھا خوف کرو گیا کون بہتری کرے گا کون اس چیز کو پٹرول سستہ کرے گا کیا سمجھے کرن دینے انہوں نے دیکھئے پیل کرنے ہی کہ کوئی ساڈے گریب آلے بھی سوچو بیکھو کوئی خیال کرو کوئی اللہ دا بتائیے کا تین سو پانچ سر پر لیٹر پٹرول ہو گیا کس طرح سے گزارا ہوگا سر جی اٹھارہ زار پی سیلری ہے تیون تسی آپ پہ یہ کو سمجھدار ہوگی کس طرح سے گزارا ہوتا ہے گھر میں بچے ہیں وہ را دیکھتے ہیں شادی شدہ انسر جی ایک بیٹی ہے میری گزارا نہیں ہو رہا بہت مشکل کسی ادھرو پھاڑ کے پیسے ادھار کار کر کے دس پندرہ زار پی سیرتے ادھار چڑھیا پی ہے دکانہ بڑے ہیں دھا کجی پیارہ دوستہ کو ادھار پڑے ہویا ہے بڑے مشکل گزارا نہیں ہو رہا مکان کرائے دے بے رکشہ بھی کرائے دے بے تو مالک دی دیاڑی مسئلہ پوری ہوتی شاہران دو تین سو بھائی دے تو بڑے مسئلہ خراب نے بچھو گینس بھی پوانا ہے تو کاردی دیاڑی بڑے مسئلہ خراب ہے کس طرح سمجھتے ہیں کیسے آلات بہتر ہو سکتے ہیں آلات ہے اساکت نے بہتر کے لانو اللہ دہا ہے دے بے سوڑا یا کامو تھنڈا کار دےنا چاچا جی پٹرول دن با دن مہنگا ہوتا جا رہا ہے تین سو پانچر پر لیٹر پر پہنچ گیا ہے تو کیا کہیں گے کس طرح سے گھر کا نظام چلے گا بات جیسے بیچار رہا ہے کیا کریں مجبوری ہے چلانا تو ہے نا رکش ہے کیسے نہ کیسے کارتے ہیں لیکن بس اللہ مالک ہے اس حکومت کا یا ہمارا ہے جو کر آمدن ہی نہیں ہوگی تو نظام کیسے چلے گا روزی تو کمانی ہے نا بچوں کی کیسے بھی کمانی ہے لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں حکومت مانتی نہیں ہے نا وہاں مان رہی ہے مجبوری ہے